بیٹے سیف علی خان کے ساتھ سر میرا ٹیگور پہنچی کافی وید کرن تو چلیے جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ ویڈیو میں کیا دیکھنے والے ہیں دوستو بارہ سال بڑی امریتہ سے سیف کی شادی سن کر رونے لگی سر میلا ٹیگور سیف علی خان نے بتایا بیٹے ابراہیم کے لیے چاہیے کیسی لڑکی سر میلا ٹیگور کو ایسے پتا چلی تھی کرینا کے بیٹے سیف کے ساتھ لیو سٹوری کے بارے میں پہلی بار پتنی سے سیف نے لیا طلاق ٹوڑ گیا تھا پریوار چلیے دوستو اب دیری نہ کرتے ہوئے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لیکن ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے یا آپ ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب نہیں کیے ہیں تو کرپے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں اور ہمارا عصہ بڑھائیں کرن جوہر کے فیموس ٹاک سو میں اس بار سر ملا ٹیگور اور سیف علی خان کی جوڑی مہمان بن کر آنے والی ہے ایسی پہلی بار ہو رہا ہے کہ اس سو میں ان کی جوڑی ایک ساتھ دیکھنوں کو ملے گی دوستو سو کے دوران دونوں نے ہوسٹ کرن جوہر کے ساتھ کافی بات کی اور ساتھ ہی اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف سے جڑے چیزوں بھی سیئر کری درسکو کو کافی پسند آ رہا ہے اس سو میں ابھی تک کئی سیلے پیٹیز آ چکے ہیں اب پہلی بار کرن کے سو میں ماں بیٹے کی جوڑی یعنی سر ملا ٹیگور اور سیف علی خان مہمان بن کر آ رہے ہیں دوستو دونوں کی یہ جوڑی کرن جوہر کے ساتھ مل کر سو میں پرسنل اور پروفیشنل لائف سے جڑے کئی کھلاسے اور مستی کی ہے کافی ویٹ کرن میں ہوسٹ کرن نے یہاں بات بتایا کہ انہوں نے روکی اور رانی کی پریم کہانی میں دادی کا کردار پہلے سر ملا ٹیگور کو آفر کیا تھا اس کے بعد ایکٹریس نے یا کھلاسہ کیا انہوں نے اس رول کے لیے کیوں منع کر دیا تھا ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی سو میں سر ملا ٹیگور اور سیف علی خان ایک ساتھ دیکھنے کو ملے حالانکہ ان دونوں کی جوڑی پہلی بار ساتھ کافی ویٹ کرن کے خاص مہمان بن کر آنے والی ہے اس دوران باتوں باتوں میں کرن جوہر نے بتایا کہ انہوں نے آلیا بھٹ اور رن ویر کپور کی پہلی فلم روکی اور رانی کی پریم کہانی میں دادی کا کردار پہلے سر ملا ٹیگور کو آفر کیا تھا کرن نے کہا کہ میرے پہلی پسند سر ملا ٹیگور تھی اس سمیں سواست کارونوں سے وہاں نہیں کر سکی لیکن مجھے اس کا افسوس ہے ایک نیوز چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا اس کے بعد دگج ایکٹریس کا جواب دیا کہ ان کے پریوار اور پریوجروں نے انہیں مہا ماری کے کارن ایسا نہ کرنے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ چنتی تھے کہ اس کا ان کے سواست پر کیا پروبھاؤ پڑے گا انہوں نے کہا کہ کوویڈ کے چرم پر تھا اس سمیں میں واسطوں میں کوویڈ سے نہیں جوجھے تھے وہ ویکسین کے بارے میں نہیں جانتے تھے ہمیں ٹیکہ نہیں لگایا گیا تھا آپ جانتے ہیں میرے کینسر کے بعد وہ نہیں چاہتے کہ میں کوئی جوکھم اٹھاؤں بتا دے کہ راکی اور رانی کی پریم کہانی کوویڈ نائنٹین لہر کے دوران سوٹ کیا گیا تھا جب سرمیلا ٹیگور دلنے میں تھی تو ان کی اور سبانہ کی ملاقات بھی ہوئی اس کی ایک جھلک سبانہ نے اپنے انسٹرہ پر بھی شیئر کی تھی سرمیلا ٹیگور فلم کلمہر میں نظر آنے والی ہیں دوستو اس فلم میں ان کے ساتھ ایکٹر منوج باچ پر بھی دکھائی دیں گے دونوں کی جوڑی آن سکرین ماں بیٹی کی جوڑی رہے گی دوستو اور بہت اچھی ایکٹر تھی سرمیلا ٹیگور ان کی آپ بہت ساری پرانی موویز دیکھ چکے ہیں سوانہ آجمی کے ساتھ انہوں نے بہت ساری موویز بھی کی ہے دونوں بہت ہی خوبصورت تھی دوستو اپنے جوانے کے ایک خوبصورت ایکٹرس ہوا کرتی تھی سرمیلا ٹیگور اور ان کی شادی ایک پور کرکیٹر سے ہوئی جو کی نواب بھی تھے دوستو اسی لئے انہیں نواب بھی بولا جاتا ہے چھوٹے نواب بولا جاتا ہے سیف علی خان کو لمبے انترال کے بعد اب نے کر رہی سرمیلا ٹیگور ڈیجنی پلیس ہارٹ سٹار پر تین مارچ کو پردرست اور ایک فلم گل موہر میں نظر آئیں گی اس میں ان کے بیٹی کی بھومکا میں منوج باش بھائی آن سکرین ماں بیٹے کی اس جوڑی نے ساجہ کی دل کی باتیں تو آسا ہے دوستو آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکر یہ اچھی لگی ہوگی یادی آپ کو ہمارے دوارہ دی گئی جانکر یہ اچھی لگی تو کرپیو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن داب کے آپ ہمارے آگے کے اپ ڈیٹس پا سکتے ہیں تو دھنے بات دوستو ویڈیو میں یہاں تک بنے رہنے کے لئے